اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر ہم اس ہاتھ کا جائزہ لیں تو یہ ہے زندگی کی لکیر یہ ہے قسمت کی لکیر اور یہ ہے دماغ کی لکیر اس ہاتھ کے اوپر جو سب سے مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ہاتھ پر دل کی لکیر جو ہے وہ جھک کر دماغ کی لکیر کو چھو رہی ہے جب دل کی لکیر شکستہ ہو اور اس کی ایک شاک جھک کر دماغ کی لکیر کو چھوے تو ایسے لوگ امور محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ لوگ محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جب کبھی کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو کسی کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اتفاقن یا لا شعوری طور پر ان کی نگاہ انتخاب ہمیشہ غلط شخص ہوتا ہے نا اہل شخص ہوتا ہے بے فیض شخص ہوتا ہے جیسے کہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے جب دل کی لکیر دماغ کی لکیر میں اس طرح سے شامل ہو تو یہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ لا شعوری طور پر اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر اس قسم کی لکیر پائی جائے تو وہ دوست بنانے میں جلد بازی سے کام نہ لے اپنے سابقہ تجربات سے سبق لے اور اپنے بزرگوں سے مشورہ لے جیسے کہ ہم اس ہاتھ پر دیکھیں تو یہ ہے دل کی لکیر جو کہ دماغ کی لکیر کو چھو رہی ہے اور یہ ہے دل کی لکیر جو کہ ٹوٹ گئی ہے تو یقینی طور پر اس شخص کا دل ٹوٹا ہے اور مسلسل دل ٹوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ شخص بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس کے ساتھ اگر ہم شادی کی لکیر کو دیکھیں تو شادی کی لکیر بھی زگزگ ہے جو کہ شادی شدہ زندگی کو مسائل کی طرف جاتی دکھا رہی ہے کہ اس شخص کی جو میرٹ لائف ہوگی وہ مسائل کا شکار ہوگی اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر ایک اور پرابلم ہے ہاتھ کے اوبار تقریباً مناسب ہیں ماؤٹ آف مون ہتیلی سے باہر نکل رہا ہے جو کہ زندگی میں ادم اتمنان کو ظاہر کر رہا ہے ساتھ ہی مرکری ماؤٹ پر ٹھیک ہے اس کے اوپر عمودی خط بھی موجود ہیں جو کہ اچھے کمیونکیشن سکلز کو ظاہر کر رہے ہیں مرکری فنگر بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے یعنی کہ ان کی باتوں میں جادو ہے یہ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں یقینی طور پر یہ پڑے لکھے انسان ہے سن لائن بھی ان کی مناسب ہے اور سن ماؤٹ بھی ان کا ٹھیک ہے یعنی کہ شہرت بھی اچھی ہے ان کے پاس سکلز بھی ہیں اور جوپیٹر ماؤٹ بھی ان کا تھوڑا سا دھسا ہوا ہے مگر اس پہ رنگ آف سلیمان بھی ہے جو کہ پرکشش شخصیت کو ظاہر کر رہا ہے اور اگر ہم دماغ کی لکیر کی بات کریں تو دماغ کی لکیر تھوڑی سی لہردار بھی ہے ڈسٹرب بھی ہے اور اس پہ راہو لائنز بھی موجود ہیں جو کہ پریشانیوں کو ظاہر کر رہی ہیں اگر ہم ان کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لکیر کو دیکھیں یہ ہے زندگی کی لکیر اور یہ ہے قسمت کی لکیر قسمت کی لکیر زندگی کی لکیر میں مرج ہو گئی ہے اور ایسے لوگوں کو گردوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب زندگی کی لکیر قسمت کی لکیر آپس میں مرج ہو جائے تو ایسے لوگوں کی کرنی کا پرابلم ہوتا ہے ان کے گردے میں سٹون ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسے ان کو پرابلمز ہو سکتے ہیں جو گردے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یقینی طور پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ساتھ اگر ہم ہاتھ کے اوپر دیکھیں ایمبیشن لائن بھی موجود ہے یہ شخص کافی زیادہ مخلص ہے یہ شخص وفادار ہے کیونکہ دل کی لکیر ان کی جوپیٹر فنگر اور سیٹرن فنگر کے درمیان جا رہی ہے یہاں پر ایمبیشن لائن بھی موجود ہے ایسے لوگ اپنے خاندان کے لیے اپنے دوستوں کے لیے اپنے ہمسفر کے لیے بڑے باوفا ہوتے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھا جذبہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھا میل جول رکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ امودی خط بھی موجود ہیں جو کہ اچھے ہمسائے اچھے شہردار اچھے دوست کی نشانی ہے مگر اس شخص کو مسلسل دھوکہ ملتا ہے اور یہ شخص لا شعوری طور پر دھوکہ اٹھاتا ہے اور یہ مسلسل دھوکوں میں رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ دلی طور پر بہت زیادہ صدمہ اٹھاتا ہے تو میری اس شخص کو یہی نصیت ہے کہ یہ شخص دوست بنانے میں جلد بازی نہ کرے کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی یہ شادی بھی احتیاط سے کرے اگر کوئی اس کو پسند ہے تو بہتر یہی ہے کہ یہ لب میریج نہ کرے کیونکہ اس کی قسمت کی لکیر بھی تھوڑی سی شکستہ ہے زندگی میں آگے کافی زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستوں کے اعتبار دوستوں کے معاملات میں بھی یہ غیر مطاعت ہیں اور اپنے ہمسفر کے معاملے میں بھی یہ بہتر یہی ہے کہ یہ لب میریج نہ کریں کسی دوست کے ساتھ کوئی شراکتداری نہ کریں اور کسی بھی معاملے میں نہ اُلچیں جہاں پر آپ کو کوٹ کچیری کا معاملہ اُٹھانا پڑے اس کے علاوہ یہ شخص بڑا شاندار بڑا باوفا شخص ہے اللہ پاک اس کو خوش و خورم رکھے موسیقی